بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں دوستو میرا آج کا ٹوپک ہے کہ مرد کی لذت بری بنی اور جوش بری منی میں کیا فرق ہوتا ہے دوستو منی بہت ہی قیمتی چیز ہے اس سے بھی قیمتی دوستو نیم حکیموں کے خیال کے مطابق منی ایک جہر حیات اور بہت ہی قیمتی چیز ہے مشہور فارمولا ہے کہ سو کترے دیسی گی کے تو ایک غطرہ خون کا اور سو کترے خون کے تو ایک کترہ منی کا یعنی دوستو منی کا بہنہ خون کے مہنے سے بھی زیادہ قیمتی ہے ایک دفعہ ایک نوجوان مشتتنی کا رہا تھا اور جب وہ انزال کے قریب پہنچا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے تو اس نے منی کو چلو میں اکٹھا گیا اور کو پی گیا لیکن پھر تحقیق سے ثابت ہوا کہ منی نہ تو قوت حیات ہے اور نہ ہی یہ خون سے قیمتی ہے اور نہ ہی اس کا خورا کے ساتھ بلا واسطہ تعلق ہے بہت سارے لوگوں نے دن میں دو بار مشتتنی ضرور کی ہوتی ہے دوستو آپ سوچیں تو اس صورت میں دو بوتلیں خون کی نکلنے سے وہ زندہ کیسے رہے گا دوستو منی کوئی خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہے اس کے جسم بننے کی طاقہ صرف اتنی سرف ہوتی ہے جتنی جتنی تھوک کے بننے میں ہوتی ہے ذکر میں سے اخراج کے وقت جو مادہ نکلتا ہے اسے منی کہتے ہیں اور منی کے اندر سپرم ہوتے ہیں جو عورت کو حاملہ کرنے میں اور بچہ پیدت کرنے میں مدد دیتے ہیں بہت سارے مرد شادی سے پہلے شہوت کے شدید قلبے کی وجہ سے مشتتنی کر کے تسکین حاصل کر لیتے ہیں اپنے عزوے خاص کو ہاتھ سے اتنا زیادہ رگڑتے ہیں کہ جوش میں آ جاتے ہیں اور پھر منی کا اخراج ہو جاتا ہے تو یہ پھر جوش ترین منی ہوتی ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ عزوے دناسل ہاتھ سے رگڑا جا رہا ہے یا پھر کسی اور طریقہ کار سے ان کا مقصد صرف جوش کی حالت میں منی کو نکالنا ہوتا ہے لذت بری منی کے لیے مرد کو صرف بیوی چاہیے ہوتی ہے لذت کے لیے اور منی کے اخراج کے لیے بیوی کے ساتھ مباشرت کی ضرورت ہوتی ہے اور بیوی کے ساتھ مباشرت کرنے کے بعد مرد کے ذکر سے جو منی اخراج ہوتی ہے وہ لذت بری ہوتی ہے اسی طرح دوستو عورتوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو وہ جوش میں ہوتی ہیں تو وہ خود کو فارغ کرنا چاہتی ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس طرح فارغ ہو رہی ہے مرد کے بغیر یا کسی مصنوعی چیز سے ان کو صرف فارغ ہونا ہوتا ہے مشتدنی وغیرہ کر کے یہ سب کچھ یہ حالتیں جوش میں کرتی ہیں اور اس طرح لذت کے ساتھ پھر منی کا خروج ہوتا ہے اور وہ اپنے شوہر کا استعمال بھی کرتی ہے جس سے وہ خود کو لطف اور سیکس حاصل کرنے کے بعد منی کا اخراج کرتی ہیں تو وہ لطف والی منی ہوتی ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن پر دبا دیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ